آپ سبھی کو نمستے رام رام بھگوان کرے آپ کا دن شب ہو ایک کہانی سناتا ہوں آپ کو میں دشکوں پہلے جب ہم پہلی دفعہ کانہ کے جنگلوں میں گئے تو ہم گئے تھے مکہ کی طرف سے اور جو لوج ہمارے لئے بک کیا گیا تھا اس میں جانے کے بعد میں اور ہم پہنچے تھے شام کو تو اس لوج میں جانے کے بعد سیٹل ہونے کے بعد جب میں بالکنی میں آیا اور میں نے آگاش کی طرف دیکھا تو میرا ماتہ چکرا گیا کیونکہ اتنے تارے تھے وہاں اتنے کی میرے شہری آفوں کو عادت ہی نہیں تھی ان کی اور کاخولی نے مجھ سے کہا کہ ایسا ہوتا ہے یہاں پہ تو گاؤں میں اتنے ہی تارے دیکھتے ہیں تو خیر اس نے جو کہا وہ کہا لیکن مجھے پہلی بار جو کوربیٹ نے اپنے کتابوں میں لکھا تھا کئی جگہ لکھا ہے تو پہلی بار اس کا مطلب سمجھ میں آیا کیونکہ کوربیٹ نے کئی بار لکھا ہے کہ ان کو اگر اماوسیہ بھی ہو تو چھٹکے ہوئے تاروں سے جو روشنی آتی ہے اس سے ان کو جنگل میں کافی کچھ دکھائی دیتا تھا جب میں نے یہ پڑھا تھا تو میں شہر میں تھا اور شہر میں اتنے تارے بلکل نہیں ہوتے کچھ ہی تارے دیکھتے ہیں تو مجھے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تھا یہاں آکے مکھی میں پہلی دفعے میری یہ سمجھ میں آیا کہ کوربیٹ کیا کہنا چاہتے تھے اور پہلی بار ہی مجھے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ تھنڈ کیسے کہتے ہیں کیونکہ ناکپور میں ٹیمپریچر اس سمیں سیمن ڈگری سیلچیس سب نیچھے جاتا تھا اور تھنڈ ہوتی تھی لیکن ایسی تھنڈ نہیں ہوتی تھی جس کو ہم صحیح میں تھنڈ کہہ سکتے ہیں وہ بھی میں نے پہلی بار مکھی میں انبھو کیا کہ تھنڈ کیسے کہتے ہیں اور جب ہم جنگل میں نکلے پہلی بار تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ دنیا بھر کے بانس کے جھرموٹ ہیں بانس یہ آپ چاہیں تو بامبو اس کے جھرموٹ ہیں اس کے ساتھ میں بہت سارے پیڑ وہ ہیں جس کو گائیڈ کہتا تھا یہ کروکڈائل ٹری ہے کیونکہ ان کا جو بارک ہوتا ہے ان کا جو تنہ ہوتا ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے مگر کی کھال لوگ اور سال کے برکش تو بینہ پتیوں کے سیدھے اوپر جاتے ہیں کافی دور تو پھر کافی اوپر جا کے ان کی شاخیں پھوٹتی ہیں اور پتوں سے ڈھک جاتا ہے پیڑ اور صبح اگر آپ نکل لیے وہاں تو ایک آخ بیچونی کا بیچولی کا کھیل شروع رہتا ہے ان سال کے برکش کے پتوں کے بیچ میں سے چھن چھن کے روشنی آتی ہے سورج کی اور کچھ کچھ جگہ سے تو پورا بیم جمین پہ آتا ہے اور ان بیمز کے بیچ میں سے پکشی اڑتے ہوئے رہتے ہیں اور بیچ بیچ میں اچھے لمبے چوڑے میڈوز بھی آتے ہیں اور آپ دیکھیں گے چیتلوں کے جھنڈ اور کافی سارے بارہ سنگھ گاؤں کے جھنڈ واتا ورن ایسا ہوتا ہے جیسا کہ سورج ہو آپ کا بھاگی ہو تو آپ کو باغ بھی دیکھ جائے گا اور تھنڈ کے دنوں میں باغ کی جو توجہ ہوتی ہے وہ نیرالی ہوتی ہے بلکل تو رنگ تو وہی ہیں لیکن وہ رنگ گاڑے ہوتے ہیں جو کالے پٹے ہوتے ہیں وہ بلکل کالے ہوتے ہیں اور جو ایمبر پٹے ہوتے ہیں ان کا رنگ بھی بہت نکھرا ہوا ہوتا ہے اور تھنڈ کے دنوں میں باغ جیتنا سندر دکھتا ہے اتنا سندر گرمیوں میں نہیں دکھتا اور اگر رات کے سمیں آس پاس جو گاؤں ہیں جنگل کے باہر اگر ان گاؤں کے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں ایک کیمپ فائر کے سامنے آپ بیٹھے ہیں تو گاؤں والے آپ کو بہت ساری کہانیاں سناتے ہیں وہ کہانیاں وہی کے لوگوں کی جنہوں نے جنگل میں کوئی ویر کرم کیا ہو بہت ساری کہانیوں میں دانوں بھی آ جاتے ہیں بہت ساری کتھاؤں میں ایسے جیو آ جاتے ہیں جو کہ ہوتے ہی نہیں ہیں یہ سب کمیرکی میں دنٹیاں ہوتی ہیں لیکن کچھ کہانیاں سچ کے قریب ہوتی ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو گاؤں کے جیون کے بارے میں بھی بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے تو ایسی ہی ایک کہانی جو کہ سچ کے قریب تھی وہ مجھے بتائی گئی گاؤں والوں کوئی دوارہ نہیں لیکن جنگل میں بھومتے ہوئے جب ہم ایک جگہ پہنچے اور جیپ رکھی تو جہاں جیپ رکھی تھی وہ ایک تیراہا تھا جہاں ایک رہا آتی تھی بشنپورا کی طرف سے تو یہ مجھے گائیڈ نے بتائے کہ یہ جو راستہ آ رہا ہے یہ بشنپورا نام کا ایک میڈو ہے سامنے پہلے گاؤں ہوا کرتا تھا تو وہاں سے آتا ہے یہ راستہ اور پھر وہ راستہ آکے جہاں ملتا ہے وہاں سے ایک راستہ بائیں طرف جاتا ہے جو کہ مکھی جاتا ہے اور دائیں طرف جو راستہ جاتا ہے وہ جاتا ہے کھاپک نام کے گاؤں کی طرف اور اس تیراہے میں بیچوں بیچ ایک قبر تھی جس کا اس گائیڈ نے بتایا اسا بھی یہ لپسی قبر ہے اونٹھے اس نے یہ بتایا کہ لپسی ایک بہت انوٹھا شکاری تھا اور سالوں اس نے یہاں شکار کیا اور جب انگریج شکاری یہاں آتے تھے تو وہ اسی کو ڈھونڈ نکالتے تھے اور اس کے ساتھ ہی شکار پہ جاتے تھے کیونکہ لپسی کی کھاتی اتنی تھی کہ اگر اس کو ساتھ لے جاؤ تو شیر مارنا تیہ ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب کانہ وہ ٹائگر ریزرگ گھوشت نہیں کیا گیا تھا اس کو نیشنل پارک بھی گھوشت نہیں کیا گیا تھا جس جگہ آج کور ایریہ ہے جو نو سو سکوئر کلومیٹرز میں ہے اس پورے کانہ نیشنل پارک میں چھوٹے 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 تولے تھے گاؤں تھے تولے کا مطلب یہ ہے کہ کاریم آٹھ دس جھوپڑیا ایک ساتھ ایک تولہ بن گیا اور ان کی دنچریاں بہت سیدھی ہوتی تھی کہ سبح صویرے جو چرواہے تھے ہر جھوپڑی کا ایک آدمی تو وہ تو گائے ڈھور کو لے کر وہ تو جنگلوں میں نکل جاتے تھے جس سے کی جتنے جو گائیں ہیں اور ساتھ میں بکرییاں بھی ہوتی تھی تو وہ چر سکیں اور جو مہلائیں تھی گھر کی وہ گھر کی صاف صفائی اور جو ان کی چھوٹے موٹے کھیت تھے ان میں کام یہ کرتی تھی تھا تو جنگل ہی لیکن دنچریاں سچارو روپ سے چلتی تھی اب ایسے ہی ایک صبح ایک چرواہ دوڑا دوڑا اپنے تولے میں واپس آیا اس کے چہرے پہ بھائے تھا اور اس کا چہرے پہ پسینا تھا جب وہ تھوڑا شانت ہو گیا اور اس کو پانی پینے کو دے دیا اور پانی پی لیا اس نے تب اس نے بتانا شروع کیا کیونکہ پرشنے یہ تھے لوگوں کے کہ بھئی اتنی جلدی کیسے واپس آگے گا تو اس نے جواب دینا شروع کیا کہ واپس تو آنا ہی تھا کیونکہ ایک بہت بڑا باغ آیا ہے اور وہ جو میری جتنی گائیں میرے پاس تھی ان میں سے ایک گائے پہ اس نے آخرمن کیا اور میرے دیکھتے دیکھتے اس کو مار ڈالا اور اس کو گھزٹ کے لے گیا تو باقی جتنی گائیں تھی اور سب بدک کے بھاگ نہیں اور میں بھاگا بھاگا یہاں ٹولے میں واپس چلایا باغ تو میں نے ویسے بھی بہت دیکھے ہیں وہ آدمی بول رہا تھا کہ باغ تو میں نے ویسے بھی دیکھے ہیں روج ہی دیکھتے ہیں لیکن یہ تو بہت ہی بڑا باغ تھا اور اس نے سیدھے سیدھے آؤ دیکھانا تھا اس نے حملہ کر دیا گائیوں پہ اور ایک گائے مار کے لے گیا تو میں خود بھی ڈر گیا یہ بات تو لوگوں نے سن لی لیکن ایسا تھا کہ اس کے پہلے ایسی گھٹنا نہ ہوئی ہو بیچ بیچ میں گاہے بگاہے ایسا گھٹی تو ہوتا تھا اس لیے لوگوں نے سن لیا اور اس کے بعد اپنے مند سے اس چیز کو ہٹا دیا کیونکہ ٹھیک ہے وہ ہوا لیکن پھر یہ ہونے لگا کہ ہر دو تین دن میں وہ باغ آتا اور کسی گائے کو یا کسی بھینس کو یا کسی بکری کو مار کے لے جاتا ہوں یہاں تک تو پھر بھی ٹھیک تھا کیونکہ کوئی آتنک نہیں تھا لوگوں میں یہ ضرور تھا کہ آرثی کھانی ہو رہی تھی اور گائے جانا ایک گاؤں کے وقتی کے لیے بہت بڑا تماشا ہوتا ہے آرثی طور پر گائے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیکن گائے کی قیمت اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ گائے دودھ دیتی ہے گائے گوبر دیتی ہے جو اندن کے کام میں آتا ہے تو گائے کی اپیوبیتہ بھی اتنی زیادہ ہے گاؤں والوں کے لیے کہ ان کو یہ چیز آسانی سے گوارہ تو نہیں تھی پھر بھی آتنک نہیں تھا لیکن قریب ایک مہینے بعد یہ ہوا کہ ایک چروہا اور اس کا ساتھی واپس لوٹ رہے تھے جن کی کاروائی ہو چکی تھی تو ایک باغ نے آکے چروہے کے ساتھی کو بری طرح گھائل کر دیا وہ اتنا گھائل ہو گیا کہ وہ پیدر چلنے کے قابل ہی نہیں بچا تو اس کو اپنے کندے پہ لٹکا کے اس کا ساتھی چروہا واپس ٹولے میں لے کے آیا اور یہ گھٹنا تھوڑا سا آتنک پیدا کرتی تھی کیونکہ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ باغ نے کسی منوشے پہ حملہ کیا اچھا یہ جتنی گھٹنائیں ہو رہی تھی گائیوں کو اٹھا کے لے جانے کی بکریوں کو اٹھا کے لے جانے کی تو اس کے بعد میں جب بتایا جاتا تھا اس بارے میں تو ان کو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ باغ تو وہ ایک ہی ہے کیونکہ جو ورنن کیا جاتا تھا اس باغ کا وہ بلکل ویسا ہوتا تھا کہ جیسے ایک ہی باغ ہے کیونکہ ہر باغ بہت بڑا باغ ہوتا تھا اس کا آکار اتنا ہوتا تھا جتنا نارمل ہی باغوں کا نہیں ہوتا تو لوگوں کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایک ہی باغ ہے جو کی یہ کام کر رہا ہے ان پھر اس کے بعد میں کیا کریں یہ تو کچھ سمجھ میں آیا نہیں لیکن پین چار دنوں بعد ہی بیل گاڑی پہ ایک وقتی آ رہا تھا تو اس پہ باغ نے حملہ کیا اور اس کو مار دیا اور اس کو اٹھا کے لے گیا پھر اگلے دن اس کی ادھکائی لاش ملی تو یہ بھی پکہ ہو گیا کہ یہ جو باغ اتنے دنوں سے جس نے یہ تروائی کی ہے تو اب یہ آدم کھون ہو رہا ہے تو پھر پنچائتیں بلائی گئیں اور پنچائتوں میں بیٹھ کر کے بہت سارا واد بیواد ہوا بہت سارے اپائے سوچے گئے یہ بات کرتے کرتے پنچائتوں میں ایک وقتی نے اٹھکے نام لیا لپسی کا اور اس نے یہ بتایا کہ لپسی نام کا ایک آدھی باسی ہے یہاں جو کی جنگل کی ہی پیدائش ہے اس کے باپ دادا بھی شکاری تھے وہ پیشت سے شکاری نہیں تھے اس کے باپ دادا وہ کسانی کرتے تھے لیکن پرتی رکشہ میں کافی سارے باگوں کو اور دوسرے جانبوں کو انہوں نے مار گرائے تھا تو لپسی اسی پریوار کا تھا اور اس لئے اس کو جنم جات بچپن سے ہی باگ کو مارنے کے لیے کیا یکتیاں کی جاتی ہیں یہ وہ بہت اچھی طرح سے سیکھ چکا تھا اور ابھیاس کرتے کرتے دھنوش اور بان چلانے میں اس کو مہارت حاصل ہو گئی تھی اس کا نشانہ اچھوک مانا جاتا تھا اور اس نے خود کئی باگوں کے شکار کیے تھے اور شکار میں اس کی کھیاتی پھل چکی تھی اس لئے جب انگریج شکاری آتے تھے تو وہ کھوج کے اسی کو لے جاتے تھے اپنے ساتھ جس سے کی باگ ماننے میں آسانی ہو اور باگ کو مار ہی ڈالا جائے نشانہ چھوکے نہ تو لپسی کو ساتھ میں لے جاتے تھے تو اس وقتی نے پنچائت میں وہ نام لیا لپسی کا اور پھر بات کرتے کرتے یہ تیہ ہوا کہ لپسی کو کھوج کے لائے جائے اور اس سے مدد لی جائے اس کام میں کیونکہ اس باگ کو تو مارنا پڑے گا کیونکہ یہ تو آدم خور بن رہا ہے تو اس کو مارنا ہی پڑے گا تو پھر جب وہ لپسی کو لے آئے اپنے ساتھ تو سارے گاؤں والوں نے سارے ٹولے کے لوگوں نے مل کے لپسی سے یہ انرود کیا کہ یہ سمسیہ ہے اور اس کا نوارن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کریں کیونکہ آپ باگوں کو مارنے میں نپڑ ہو آپ کا بان نشانے پر لگتا ہے اور آپ کو ساری ترقیبیں معلوم ہیں جس سے کہ باگ کو اکرشت کیا جا سکے اور اس کو مارا جا سکے تو آپ سے زیادہ افیوک تو اور کوئی ہمارے پاس ہے نہیں جو کیس سمسیہ کا نوارن کرے تو آپ بھگوان کے لئے آپ ہمارے لئے یہ کام کرئے لپسی نے ساری بات سنی اور وہ راجی ہو گیا یہ کرنے کے لئے اس سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر اس کو کوئی پیسے کی ضرورت ہے تو سارے گاؤں والے مل کے اس کو وہ پیسہ دے سکتے ہیں لیکن لپسی نے منع کر دیا لپسی نے کہا کہ نہیں اس چیچ کے لئے پیسے نہیں لگے کیونکہ یہ تو ہمارے آپ کے گاؤں کی سمسیہ ہے تو یہ تو کام میں ایسے ہی کروں گا تو اگلے دن سے لپسی اپنے کام پر لگ گیا اس نے بہت ساری بکریاں الگ الگ باندھی مچاند بنایا اور اس پہ بیٹھا اپنا دھنوش بان ساتھ میں لے گیا اس کے پاس میں ایک کھکری بھی تھی جو کہ اس نے کمر میں باندھ رکھی تھی چہزر آپ کبھی کھانا کے جنگل میں جائیں آج کا بھی آج کا کھانا بھی اور میں پرانے سمیے کی بات کر رہا ہوں جو ستھی آج ہے اس سے ادھک ستھی پہلے تھی کہ سال کے ورکش اتنے تھے کیونکہ گالا انتر میں بہت سارے سال کے ورکش تو کٹ ڈالے گئے اور کچھ جلا دیے گئے کچھ آگ لگ گئی جنگل میں اس سے نشٹ ہو گئے لیکن بہت سارے سال جان بوجھ کے کٹے گئے کیونکہ اس سمیہ بھارت میں ریلویز کا وکاس ہو رہا تھا اور ریلویز کے سلیپر بنانے کے لیے پٹریوں میں جو سلیپرز لگتے ہیں اس کے لیے لکڑیوں کی ضرورت تھی اور سب سے زیادہ اوپیوک تو لکڑی سال کی پائی گئی تھی تو جب نینپر جو کی کانہ سے مشکل سے پچاس کلومیٹر دور کا گاؤں ہے تو جب ریلویز لائن وہاں لانی فیر نینپر میں تو اس کے لیے بہت سارے سال کے ورکشوں کو کٹا گیا آج جو کانہ کا جنگل ہے اسی میں سے تو اس لیے آج سال ورکشوں کی سنکھیا اتنی نہیں ہے جتنی کی اس سمیں تھی آج بھی بہت ہیں تو وہاں جو سال کے ورکش تھے اتنے تھے اور اتنے پاس پاس تھے کہ آپ کو پندرہ بیس میٹر سے آگے آپ کو دکھائی نہیں دیتا تھا اور اس لیے باگ کے لیے یہ بہت اتم باتاورن تھا شکار کے لیے کیونکہ وہ آسانی سے ان سالوں کی جھرمٹ میں سال کے ورکشوں کے پیچھے چھپ سکتا تھا اور کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتا اور وہاں سے وہ ایمبوش کر سکتا تھا وہاں سے سیدھا اکرمان کر سکتا تھا تو خیر لفظی نے بکریاں تو باند دیں لیکن وہ جو باگ تھا وہ اتنا شیطان ہو چکا تھا تب تک اتنا سمجھدار ہو گیا تھا وہ مانوز کی کارے کلاپوں کے بارے میں کہ وہ کب آکے بندی ہوئی بکری اٹھا کے لے جاتا تھا لپسی سمجھ ہی نہیں پاتا تھا تو اس کا دھنوش اور باند دھرے کے دھرے رہ جاتے تھے اور بکری گائب ہو جاتی تھی تو کافی دن لپسی نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ باگ کو مار سکے لیکن باگ تو ہاں نہیں آنا تھا اب چونکی قریباً مہنہ بھر ہو گیا تھا اس کو یہ کام دیئے ہوئے اور کچھ نہیں ہوا تھا تو پھر لوگوں میں باتیں شروع ہوئیں کانہ فوسی شروع ہوئی کہ لپسی تو کسی کام کا آدمی ہے نہیں اگر کچھ کر سکتا تو اب تک مار نہیں لیتا باگ کو یہاں تو کچھ نہیں تو باند تک نہیں چلایا تو یہ کہاں کا شکاری ہے یہ اب لپسی کی جو پتنی تھی وہ بھی روج خیتوں میں جاتی تھی اس نے یہ ساری باتیں سنی اور اس کو بلکل اچھا نہیں لگا کہ اس کے پتی کے بارے میں یہ بولا جا رہا ہے جبکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا پتی کتنا نپن شکاری ہے تو اس کو یہ باتیں چپ گئیں تو اس نے بہت سوچا پتنی لپسی کو بہت پیار کرتی تھی اور لپسی بھی اتنا ہی ٹوٹ کر اس کو چاہتا تھا تو خیر کچھ دنوں کے بعد میں جب پتنی لپسی کے پاس آئی تو اس نے لپسی سے کہا کہ دیکھو ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں اور مجھے یہ برداشت نہیں ہے تو تم کیوں سفل نہیں ہو پا رہے ہیں تو لپسی نے اس کو وستوستی تھی بتائی کہ بھئی اگر وہ باغ تھوڑا دکھ بھی جائے تو تو میں کچھ کروں لیکن وہ تو اتنا شیطان ہو گیا ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا اور وہ بکریاں اٹھا کے لے آتا ہے تو پھر لپسی کی پتنی نے اس سے کہا کہ دیکھو ایک کام کرتے ہیں کہ بکری باندھنا چھوڑو مجھے باندھو کسی جھاڑ سے یا باندھو نہیں بھی تو میں اکیلی جھاڑ کے نیچے کھڑی ہو جاؤں گی اور جب وہ باغ آئے گا تو وہ میرے پر جھپتے گا کیونکہ پہلے بھی وہ منشیوں کو تو مار چکا ہے تو وہ مجھ پر جھپتے گا اور میں چلاؤں گی تو تم اپنے دھنوشوان سے تیار رہنا تم اس کو مار دینا لپسی نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہے بھاگیا یہ نہیں کیا جاتا ہے جب تجھے کچھ ہو جائے یہ مجھے تو بلکل برداشت ہوگا نہیں تو اس کی پتنی نے اس سے کہا کہ دیکھو میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو اس لئے میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم مجھے مرنے تو دو گئی نہیں لیکن میرے وہاں کھڑے رہنے سے باغ جب مجھ پہ آکرمن کرے گا تو میں تمہارا نام لے کے چلاؤں گی جس سے کہ تم کو باغ بلکل صاف دیکھ جائے تم کو اس کی دشا پتا چل جائے اور پھر تم اس کو تیر سے مار دو تو اس سے تمہاری مدد ہو جائے گی اور تمہاری جو کھاتی ہے اس کو بھی کشتی پہنچنا بند ہو جائے گا تو تمہارے لیے میں یہ کام کروں گی لپسی نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ مانی نہیں پھر لپسی نے تولے کے دوسرے لوگوں کو یہ چیز بتائی اور اس کے تولے کے سبھی لوگوں نے لپسی کی پتنی کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ مت کرو کیونکہ اس میں جان کا خطرہ ہے اور ویسے بھی کیا ہے وہ باگ تو آج نہیں تو کل تو لپسی اس کو مار ہی دے گا لیکن لپسی کی پتنی نہیں مانی اور جب وہ ہٹ پیڑ گئی اور ویسے بھی ناری ہٹ جو ہوتا ہے اس سے پار پانا مشکل ہوتا ہے کسی بھی پروش کے لیے جب وہ اڑ گئی تو کچھ سمیں اور لپسی اس کو سمجھاتا رہا لیکن اس کے بعد میں یہ تیہ ہوا کہ وہ جائے گی لپسی کے ساتھ جب لپسی شکار پر نکلے گا تب اور پھر شام پڑے وہ ایک پیڑ کے نیچے کھڑی ہو جائے گی جو پیڑ بھی لپسی اور اس کی پتنی نے مل کر نشچت کر لیا کہ یہ پیڑ تو یہ تیہ ہو گیا کہ لپسی کی پتنی اس ورکش کے نیچے کھڑی رہے گی شام پڑے وہ کھڑی ہو گئی وہاں لپسی مچان پر بیٹھ گیا اور جیسے ہی سندھیا کا دھندل کا تھوڑا گھیرا تو اس کی پتنی نے آواز دی حالانکہ جب لپسی نے پتنی کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں کے لیے کھڑی تھی ان لپسی کو چار پانک کھڑ لگے یہ سمجھنے میں کہ وہ اس لئے چلہ رہی ہے کیونکہ اس نے باغ کو دیکھ لیا ہے تو باغ ابھی اس کے پاس آیا نہیں ہے لیکن اس نے دیکھ لیا ہے اس لئے وہ اس کا نام لے رہی ہے لیکن ان چار پانک کھڑوں میں جتنا لپسی کو یہ سمجھنے میں لگا اتنے وقت میں اس باغ نے حملہ کر دیا اور اب لپسی کی پتنی گھائل ورستہ میں شور مچانے لگی تو لپسی جتنا جلدی ہو سکتا تھا اتنا جلدی اپنے مچان سے نیچے اترا اور جتنے تیر وہ اپنے اس باغ پہ چلا سکتے تھے اس نے چلائیں لیکن باغ مرا نہیں باغ گھائل ہو گیا اور گھائل ہو گیا تو تھوڑا سا اپنے دھیان سے وچلیت ہو گیا تو اس کی پتنی کو چھوڑ کے تھوڑا سا دوسری دشاں میں گیا اور لپسی باغ کو ہی دیکھ رہا تھا اور لپسی کوشش کر رہا تھا کہ اس جگہ باغ پہنچے تو نشانہ بہت سٹھک لگ سکتا ہے تب تک باغ واپس مڑا اور اس نے پھر حملہ کر دیا اس کے پہلے کی لپسی کچھ کرے اس نے پتنی کو اتنا گھائل کر دیا کہ اس کی موت ہو گئی تو لپسی جب اپنی پتنی کی مرد دہر کے پاس پہنچا تو اس نے اس مرد دہر کو اٹھا کے بہت جگانے کی کوشش کی اور وہ جگنے والی تو تھی نہیں کیونکہ وہ تو مر چکی تھی اس کے بعد دکھ سے اور خروض سے لپسی اتنا بیعتت ہوا کہ اس نے جور جور سے چیخیں ماری اور گاؤں والوں کی حساب سے وہ چیخیں اتنی ٹیور تھیں کہ پورا جنگل گونج گیا ان چیخوں سے خیر اس کے بعد میں لپسی نکل گیا اس باغ کے خوج میں کیونکہ وہ اتنا خروضیت تھا اس کے سر پہ خون سوار تھا کہ اس کو اس باغ کو تو وہ مارے گا ہی مارے گا تو خیر باغ نے اس کی پتنی کو مار تو دیا تھا اور وہاں سے ہٹ گیا تھا لیکن چونکہ وہ اس کا شکار تھی تو اس کو خائے بھی نہ ہو کیسے چھوڑتا تو اس لئے باغ واپس آیا اور جب وہ واپس آیا تو لپسی تو تیار ہی تھا اور اس بار وہ دھانوش بان کے ساتھ تیار نہیں تھا اس بار اس نے سیدھا سیدھا اس خوکری کو نکال لیا تھا تو باغ نے لپسی پر شپٹا مارا اور لپسی بھی بلکل باغ بن گیا تھا جبکہ باغ اس سے کم سے کم دگنا تھا آکار میں لیکن لپسی کے سر پر خون سوار تھا جیسا کہ میں آپ سے کہنا تھا تو لپسی خود بھی باغ جیسے ہی بن گیا تھا تو باغ اور لپسی دونوں کتھم کتھا ہو گئے اور اس باغ نے لپسی کو بھی کافی غائل کیا لیکن لپسی اپنی پتنی کا نام چک چک کے بلاتا رہا اس کے دکھ میں وہ اپنی پتنی کو ہی یاد کر رہا تھا لیکن ساتھ میں کرودھ میں وہ اپنی خکری سے اس باغ پہ حملہ کیے جا رہا تھا اور کافی سمیں یہ گتھم گتھا چلا لیکن پریڈام آخر میں یہ ہوا کہ اس نے باغ کو مار دیا لیکن چونکہ وہ خود اتنا غائل ہو گیا تھا تو کچھ سمیں بعد لپسی نے بھی اپنے پرانک کے حق دیئے تو خیر ان کا دہا سنسکار کرنے کے بعد پتنی کا اور لپسی کا دونوں کا جو راک بچی اور جو ہڈیاں تھیں ان کو ایک مٹکے میں رکھ کے اس جگہ جہاں اس کی قبر ہے اس جگہ لاکر دفنائے آگیا اور اس کے اوپر اس کی قبر بنائی گئی جس پر آج بھی لکھا ہوا ہے لپسی اور اس کے نیچے اس کا سن لکھا ہوا ہے کہ کب اس کی مرتی ہوئی تو سن ہے 1930 1930 اور یہ جو قبر ہے ناؤوالوں کے حساب سے یہ اسی جگہ قبر بنی ہے جس پیڑ پر یہ کانڈ ہوا تھا جس پیڑ کے نیچے یہ کانڈ ہوا تھا تو پھر گائیڈ نے مجھے بتایا کہ دیکھئے سر ایسا ہے کہ آپ اتر کے اس قبر کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یہاں پہ جنگل کے وہ نیم نہیں ہے کہ آپ اتر نہیں سکتے جیم سے اس قبر میں تو جایا جا سکتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو آس پاس جو پتھر ہیں ان میں سے ایک پتھر اٹھا کے اس قبر پر رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ جو اس قبر پر پر پتھر رکھ دیتا ہے تو اس کو تو باگ دکھتا ہی ہے اس سر آپ کو بھی باگ دکھ جائے گا اگر آپ ایسا کر دیں تو تو خیر میں اترا اور میں نے اس قبر کے ہاتھ جوڑے اور پھر ایک پتھر اٹھا کے اس قبر پر رکھا خیر یہ تو تھی کہانی لیکن ایک کہانی کو سیدھا سیدھا سویکار کر لینا یا ایک کیونکہ دھنٹی کو سیدھا سیدھا مان لینا یہ میرے سواہوں میں نہیں ہے تو اس کے کافی عرصے کے بعد میں جب میں نے یہ پوستک لکھنا شروع کیا تو میں اور کاکولی ہم دونوں نے یہ پتا کیا کہ لپسی کے رشتہ دار جو کی جیویت ہوں تو وہ آج کہاں ہیں اور وہ پتا کر کے ہم اس گاؤں میں گئے جہاں لپسی کے دو رشتہ دار موجود تھے اور ان سے ہم نے بات کی اور بہت ساری چیزیں ہم کو بہت ساری باتیں ہم کو ان سے گیات ہوئیں لیکن اگر آپ انواتی دیں تو ان سے گیات ہوئی باتوں کا لپسی کے بارے میں ان سے گیات ہوئی باتوں کا ورنن میں اگلے اپلیسوڈ میں کرنا چاہوں گا تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد وندے ماترم